کینگ بابر آزم کے نام ایک اور بہت ہی بڑا ریکارڈ جب سے بابر آزم کی بات کرتے ہیں جب بھی بابر آزم کی بات ہوتی ہے تو ریکارڈ کی بات لازمی ہوتی ہے چاہے وہ PSL کے ریکارڈز ہوں یا پھر انٹرنیشنل کرکٹ میں ریکارڈ ہوں تو بابر آزم کا نام ہمیشہ سے سر فیرست پلیئر کے لسٹ میں رہتا ہے اور آج ایک بڑا ریکارڈ بابر آزم نے نام کیا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بابر آزم چاہے وہ ہو T20 تیسٹ یا ODA ٹاپ پوزیشن پر موجود ہیں بابر آزم اور پاکستان کے کیپٹن ہیں تینوں فورمنٹ کے اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان کو لے کر ابھی تک پرفارم کروایا چاہے وہ ہو ایشیا تپ چاہے وہ ہو ورڈ تپ پاکستان ٹیم میں بہت ہی اہم رکر کا کردار نبھاتے ہیں ہمیشہ سے بابر آزم لیکن آج ہم جس ریکارڈ کی بات کرنے لگے ہیں تو ایسا ہسٹری میں کبھی ہوا نہیں ہے کہ اتنے لمبا ریکارڈ جو ہے ایک پلیئر میں سسٹین کیا ہو اس کو لے کر چلا ہو لیکن بابر آزم کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ODA کے اس وقت نمبر ون بیٹسمن ہے اور پاکستان کے کیپٹن ہیں ان کو آل موسٹ 700 پلس بیز ہو چکے ہیں ابھی تک 707 دن ہو چکے ہیں ان کو ODA نمبر ون بیٹسمن بنے ہوئے اور کوئی بھی پلیئر ان کو اس رینکنگ میں نیچے نہیں کر بیا اور ابھی وہ سٹیل جو ہے اس وقت نمبر ون پوزیشن پر موجود ہیں آپ کو بتاتے ہیں جو لے کہ آل موسٹ دو سال مکمل ہونے والے ہیں اور بابر آزم اس وقت ODA کے نمبر ون بیٹسمن ہے اور یہ کسی بھی بیٹسمن کے لیے ایک بہت ہی بڑے ریوارڈ کی بات ہوتی ہے اسی وجہ سے اس وقت بابر آزم کی نہ صرف فین فالنگ بڑ رہی ہے جبکہ اس وقت ان کے فین فالنگ کے ساتھ ساتھ ان کی جو بہترین طریقے سے پرفارمنس ہے اس کو بھی چارچاد لگ رہے ہیں اور آپ کو بتاتے چلے کہ بابر آزم کیونکہ اس وقت کیپٹن ہے پاکسان کری کے ٹیم کے اور موجودہ بہترین طریقے سے فارم میں ہے اس وجہ سے اپنی فارم کو ساتھ ساتھ مینٹین کی ہوئے ہیں اور اپنی پوزیشن کو بھی مینٹین کی ہوئے ہیں تو ODA کے نمبر ون بیٹسمن ہے اس وقت ساتھ سو سات دن تک سسٹین رہ چکے ہیں اور مزید وہ کترے دن سسٹین رہتے ہیں کیونکہ اس وقت ان کے پوائنٹس جو ہیں کافی زیادہ ہیں اور نمبر دو پوزیشن پر جو پلیئر موجود ہیں ان کے لیے بہت ہی مشکل ہے اس وقت کہ ان کو مات دی جائے ان کو ڈیفیٹ دی جائے اور نمبر ون پوزیشن حاصل کی جائے تو اس وقت بابر آزم کی پوزیشن کو کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے ان کی ODA میں پرفارمنسز رہی ہے اور آنے والی سیریز جو کہ نیوزیلینڈ کے ساتھ ہے دیکھتے ہیں کہ ان میں ODA کی پرفارمنسز کس طرح سے رہتی ہے اور وہ اپنے ریکارڈ کو کتنا بہتر کرتے ہیں تو دوستو یہ ریکارڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اگر آپ کو پسند ہے یہ ویڈیو تو جلد سے ایک دفعہ لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ سب لوگوں تک کیوں ہی پہنچتی رہے ملتے ہیں آپ سے نیچ ویڈیو دفعہ کے لئے ٹیک کر اللہ حافظ